اسلام علیکم فیملی پلانک کے پلیٹ فارم سے آپ جس کی آواز سن رہے ہیں اس کا نام ہے ایرم صاحبے تو ہم نے دیکھا کہ یوٹیوب پہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں نا ہوم ٹور ہوم ٹور کروا رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ ہم بھی ہوم ٹور کروائیں گے دیسی فیملی کا کہ بڑے بڑے سے گھر ہوتے ہیں گاؤں میں تو لوگوں کی اب یہ ہماری جیسے انٹرس گیٹ ہے پھر یہاں سے وہ بھی ایک ہمارا انٹرس گیٹ ہے دوسری طرف یہ سارا ہمارا کسی وقت میں لون ہوتا تھا لیکن بس پھر ہم نے دنی زیادہ کیر نہیں کی تو وہ سارا ختم ہو گیا اور یہ مٹی یہاں پہ رہ گئی ہے ورنہ یہاں پہ اچھی خاصی گاؤس ہوتی تھی تو یہ ہمارے پودے شودے ہیں مرود وغیرہ اور عام ہے جامن ہے عام تو ابھی ہمارا نہیں لگتا جامن لگتے ہیں مرود بھی لگتے ہیں اور اس کو سخچین کا درخت کہتے ہیں جس کی بہت زیادہ اچھ ہوتی ہے یہ پیچھے میں جاؤں گی تو زیادہ آئے گا ٹھیک ہے جی اور یہاں سے انٹر ہوتے ہیں یہ ہمارا سارا سیہن ہے یہ سارا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ گراج ہے جہاں پہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور ہم اگر باہر کیا ہی ویو ابھی صرف دیکھیں تو ادھر سے جب ہم جاتے ہیں تو پیچھے وہ ایک گلی سینہ پنظر آ رہی ہے میں تھوڑی آگے جا کے دکھاتے ہوں شیر اٹھ رہا ہے میرے چلنے سے یہ ایک گلی ہے یہ بھی ہمارے گھر میں ہی ہے یہ بھی ہمارے گھر کا ہی حصہ ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے ڈرائنگ روم کی کھڑکی ہے میں میں اندر انٹر ہو کے بتاؤں گی کہ اصل انٹر کس دروازے سے ہم نے ہونا ہوتا ہے یہ تو گرا جائے یہ ذرا ہم نے گاڑی کی پروٹیکشن میں کہ بہت زیادہ دوپ آ جاتی ہے تو یہ گرین سے یہ لگوائیں ہوئے ہیں جو چھاؤں بنا کر رکھتے ہیں یہ ہمارے ٹی بلانچ کا دروازہ ہے مین ٹھیک ہے اور یہ ہمارے ڈرائنگ روم کا دروازہ ہے ٹھیک ہے یہ ڈرائنگ روم ہے جہاں پہ ہم نے بھی بردے کی ہے اپنے بھانجے کی کل اور یہ ہمارا دروازہ ہے ٹی بلانچ کا ایسے مطلب یہ ہے یہ ٹھیک ہے دوسرا یہ دروازہ ہے انٹر ہوتے ہی پھر یہ چھت ہے یہاں سے اوپر اور یہ ٹی بلانچ ہے ٹھیک ہے جی ذرا کھلے کھلے ہوتے ہیں نا گھر یہ ہمارا سٹور ہے تو سٹور میں بس پھر سٹور جیسا ہی ہے اب اس طرح پڑے ہوں اس میں میں آپ کیا لائٹ چلا کے دکھاؤں ٹی بلانچ تو آپ نے دیکھ لیا ہے یہ ہمارا کچن ہے کچن بھی ہمارا ذرا ضرورت تھے تھوڑا سا زیادہ ہی بڑا ہے یہ ہمارا کچن ہے اور یہ روم ہے یہ بھی روم ہے یہ بھی روم ہے اس کے اندر میں ابھی نہیں جا پا رہی یہ بھی روم ہے یہ ساتھ واش روم اٹھائے چھے ہیں سب کے یہاں پہ پھر یہ ٹی بلانچ سارا ختم ہوتا ہے ہمارا برامدہ ہے جہاں پہ ہم ہر وقت گھنڈی ڈال کر رکھتے ہیں ہمارا برامدہ ہے یہاں پہ ہوتی ہے یہاں پہ تھوڑے میکس والی چیزیں ہیں تقریباً موٹر شوٹر جہاں ہوتی ہے ٹھیک ہے جی بچہ ہمارا ٹویشن میں آیا ہوگا ہے اور یہ والا ایک حصہ جو ہے پوشن یہ لگڑیوں والے چلے والا ہے بلکل صحیح دہاتی جو ٹیپیکل دہاتوں والا سین ہے یہ اس کا ایک منظر ہے پورا ٹھیک ہے یہ ٹوٹل ہمارا گھر ہے نیچے والا چھت پہ پھر ایک سٹور روم ہے اب وہ ہمیں آپ کو کیا ہی دکھاؤں اوپر جا کر تھوڑی میں خود بھی سوستی ہوں یہاں سے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہے یہ ساری ہماری چھت ہے دیکھ رہے ہیں آپ آپ سے مراد ہے جن لوگوں نے بھی میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے اور جو بھی میرا ولوگ دیکھتے ہیں وہ سب لوگ اور جنہوں نے نہیں بھی سبسکرائب کیا ہوا اور فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی کر لیں اس کو سبسکرائب اور اس کے اندر آپ کو ملیں گی چینلی انٹرٹینمنٹ کی ویڈیوز ٹھیک ہے جی یہ ہمارا ایک ادد شیرو ہے جو ابھی اپنی نیندیں پوری کر رہے ہیں کیونکہ رات کو یہ کھلا ہوتا ہے اور جاگ رہا ہوتا ہے اس لئے اب یہ دوپے لے رہے ہیں اور سو رہا ہے ٹھیک ہے اور اب ذرا جلدی سے میرے سبسکرائب بڑھا دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں اوکے بھائے یہاں سے میں آپ کو ایک ایک آپ کو امپورٹنٹ ویو دکھاتی ہوں میں بلکہ بھائے سے پہلے یہ ہمارے گھر سے بلکل باہر یہ مسجد ہے یہ مسجد ہے اور بلکل اس طرف یہ قبرستان ہے یہ قبرستان اور یہ مسجد ہے قلب بلکل ہی ہمارے ساتھ مطلب یہ جو ہماری دیوار ہے اگر میں اس کے اوپر چڑھوں گی تو دوسرے طرف قبرستان ہے یہ جو درخت نظر آرہے ہیں آپ کو خجور والے یہ سارے قبرستان میں لگے ہوئے ہیں اور جب بلکل سامنے ہیں یہاں پہ یہ مسجد ہے یہ بڑا خطرناک سا لگتا ہے کچھ لوگوں کو نا یہ ویو کے قبرستان بلکل ساتھ ہے لیکن اتنا مسئلہ نہیں ہے جب مسجد بھی تو بلکل ساتھ ہی ہے تو پھر جانا تو انسان نہیں یہاں ہی ہے میں اوپر کر کے اب دکھانے ہی پا رہی ہوں کیونکہ میرے جتنی مرضی بھی اوپر ہو جنہوں تو قبرستان تو نظر نہیں آئے گی کیونکہ چھت سے وہ ٹھیک نظر آتی ہے اور ٹھیک ٹھیک ہمیں مطلب جنازہ وغیرہ بھی نظر آ جاتا ہے اگر ہم اوپر سے دیکھیں تو چلیں ٹھیک ہے اوکے پھر گوڈ بائی اور سبسکرائب اور لیکس ضرور کرتے ہیں